موسیقی جو ہے آپ کے مسئلے کیسے ہتم ہوں گے ایسے جیسے تھے ہی نہیں کبھی جیسے کبھی تھے ہی نہیں بلکل تو ڈی آئیڈریشن سے سکین کے بڑے مسائل ہو جاتے ہیں اسی حوالے سے ہم بات کرنے والے ہمارے ساتھ ہربلیس نیر آپا موجود ہیں نیر آپا کیسی آپ ٹکھا گئے ہاں جی الحمدللہ اچھا لگا آپ کو نیر آپا میرا ہاں جی بلکل بہت سا بڑا شہر بانوں سے زیادہ اپنا خیال کرنا چاہیے سوال شہر بانوں کے پاس زیادہ ہے تو ہمارے کالرز کال کر سکتے ہیں یا آپ کال کر سکتے ہیں سیگمنٹ کے درہ آپ ہی اپنے مسائل بتا سکتے ہیں کہ آپ کو داغ دھبے پگمنٹیشن کیا کیا مسائل ہیں وہ نیر آپا اگر حل کر سکیں تو وہ کریں گی ضرور ویسے وہ بہت جڑی بوٹیاں لے کے ہیں کچھ میرے ناک پر بھی چڑھ رہی میں نے کہا یہ ایک دو کو ڈکن لگا دیں بڑا مسائل ہو رہے ہیں تو مجھے کہیں نہیں آپ کو الیرنجی ہے میں نے کہا نہیں الیرنجی نہیں ہے پتہ نہیں کیوں اس وقت سب سب کے ٹائم تو نیر آپا سب سے بڑا مسئلہ کہ ہماری سکن وہ خوشک ہو جاتی ہے جب بھی موسم چینج ہوتا ہے ہمیں کیا کرنا چاہتے ہیں ہاں جی بالکل جیسے موسم چینج ہوتا ہے ایک تو پگمنٹیشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے ڈائے ہو جاتی ہے ٹائننگ ہو جاتی ہے جن کی آئلی سکن ہے اس پہ جو ہے وہ اپن پورز ہو جاتے ہیں آئل آنا شروع ہو جاتا ہے ایکنی اس طرح کی شوش چل رہے ہوتے ہیں اور اس پہ جو ہے وہ مسئلہ سب سے بڑا جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ فیس کے اوپر آپ گرمیوں کے اندر کوئی بھی کریم وغیرہ یا میک اپ کی بیس وغیرہ لگا کے آپ باہر نہیں نکل سکتے پسین نہ آتا ہے تو وہ پھر اور زیادہ جو ہے وہ چہرہ خراب ہو جاتا اور عجیب لگنے لگتا ہے تو اس پہ یہ ہے کہ کوشش یہی ہونی چاہیے کہ آپ کی سکن نیٹ کلین ہو ایکسس سائل نہ آئے پگمنٹیشن نہ ہو سن بر نہ ہو سن ٹیننگ نہ ہو تو اس کے لیے میں شیئر کروں گی ایک سیرم کیونکہ آج کل سیرمز کا جو ہے وہ زیادہ ٹرینڈ ہے اور بیسٹ ہے وہ یوز کرنے میں بھی اور سٹینڈنگ رزلٹ ہے لیکن اگر آپ مارکٹ سے مل لیتے ہیں تو کافی ایکسپینسیو ہوتے ہیں تو میں آج آپ کے ساتھ دی ٹینڈ جو ہے ایک سیرم جو ہے وہ ریسپی شیئر کروں گی اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے لینی ہے گلیسرین جتنی گلیسرین ہے اتنا ہی آپ نے اس کے اندر روز وارٹر ڈال لینا ہے اس کے بعد آج کل کیاریوں میں ہر جگہ جو ہے یہ میری گولڈ گیندے کے پھول لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ یلو کلر کے ان کی یہ پروپٹیز اچھا یہ گیندے کے پھول ہوتے ہیں اور یہ اورنج والے گھٹے کے پھول ہوتے ہیں نہیں یہ ہے گیندے کے دونوں لیکن تھوڑا سا ان کی نسل کی وجہ سے ان کے کلر وارٹ کے اندر جو ہے وہ فرق ہے تو آپ نے جو ہے نا یہ لے لینے ہیں اور ان کی جو قوالیٹی ہے ان کی قوالیٹی فریکلز کو پیگمنٹیشن کو اور ٹیننگ کو ختم کر لیں کے لیے ان کا اوٹسٹیننگ ریزلٹ ہے ٹھیک ہے آپ نے اس طرح سے یہ والا جو ہم نے روز وارٹر اور گلیسرین کا ہم نے وارٹر جو ہے وہ ریڈی کی ہے اس کے اندر آپ نے یہ دھوکے جو ہے یہ ان کی پنکھڑیاں جو ہے وہ اس کے اندر ایڈ کر لینی ہے اگر تقریباً 3 ٹیبل سپون گلیسرین ہے 3 ٹیبل سپون وارٹر ہے تو اس کے اندر آپ نے روز وارٹر آپ نے اس کے اندر اس طرح سے دو پھولوں کی جو ہے نا پیٹرولیوم جیلی بھی لے سکتے ہیں نی نی نو 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 پیٹرولیوم جیلی تو بہت زیادہ اویلی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اگر اویلی سکن ہوگی گرمیوں میں تو پھر اور زیادہ جو ہے وہ اویلی ہو جائے گی اس کے اندر جو ہے وہ تقریباً آپ نے 1 ٹی سپون جو ہے وہ لیمن جوس ایڈ کر لینی ہے جو کہ میں نے اورگینکل دی اس کے اندر میں نے تھوڑی سی جو ہے اپنی ہبز بھی اس کے اندر ایڈ ہے اس لیے میں کہہ رہی ہوں ہاں جی تو اس طرح سے یہ آپ نے چار سے پانچ دن کے لیے اس کو آپ نے بند کر کے آپ نے اس کو کچن کے اندر ہی رکھ دینا ہے ہاں جی آپ نے اس کو اس طرح سے مکس کر کے اس کو آپ نے رکھ دینا ہے اگر آپ کو ہے کہ میں آج بنا رہی اس کو کل ہی یوز کروں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے گرم پانی کے اندر جو ہے وہ اس کو رکھ دینا ہے تو ایک آدھے کے ہنٹے کے بعد جو ہے یہ اس کو نکال لینا ہے آپ نے اور نائٹ میں آپ نے بنایا آپ صبح سے اس کو جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں اس کو آپ نے جیسے صبح میں فیس واش کیا ہے آپ اس کو ڈراؤپر میں ڈال کے رکھ لیں وہ آپ اپنے پورے فیس کے اوپر لگائیں اس کو ڈرائے ہونے دیں اور اس کے اوپر آپ ہلکا سا جو ہے وہ کمپیکٹ پاورڈر جو پف پاورڈر ہوتا ہے بسیکلی وہ بھی سن بلوکر ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ ٹیوبز کے اندر جو ہے وہ مہنگے مہنگے سن بلوکر لیں تو وہ ہی افیکٹیو ہوں گے میں آپ سے یہ کہنے لگی تھی کہ گرمیاں آگئی ہیں تو یہ سن بلوک کے لیے بھی یوز ہو سکتا ہے نہیں اس کو سیرم کو آپ نیچے لگا کہ اس کے اوپر آپ نے جو ہے وہ یہاں سن بلوک یوز کر لیں یہاں جو کمپیکٹ پاورڈر ہے جن کی اویلی سکین ہے وہ اگر سن بلوک وغیرہ یوز کرتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی انہیں ہوتا ہے کہ پورس کو لوب ہوگی ہے کیونکہ اس کے اندر بھی جو ہے وہ زنک ہے ٹائٹائنیم ڈائ آکسائیڈ ہے یہ دو پاورڈر دو انگریڈینٹ دو منرل ہے جو کہ سن بلوک کریم کے اندر بھی ایڈ ہوتی ہیں تو آپ یہی والا کمپیکٹ پاورڈر اپنے فیس کے اوپر لگا لیں پورس کے اندر آپ نے اس کو پینیٹریٹ کیا ہوئے اوپر آپ نے کمپیکٹ پاورڈر لگا لیا آپ کی سکین جو ہے وہ میٹ فینش میں چلی گئے اس سے یہ ہے کہ آپ کو سن ٹین نہیں ہوگا سن سے آپ پروٹیکٹ رہیں گے تو یہی والا سیرم آپ نائٹ میں بھی جو ہے وہ فیس کو پہنچ کر کے جو ہے وہ لگا سکتے ہیں اس کو پتے ہیں یہ اندر ڈیزولو ہو جائیں گے یا پھر ایسے ہی ہوگا ان کو بے شک سٹین کر لیں ڈیزولو نہیں ہوگی یہ ایسے ہی رہیں گے اس کو چار پان دن کے بعد جو ہے وہ آپ سٹین کر لیں اور اس کو آپ جو ہے وہ ڈروپر میں ڈال کے اس کو اپنے فریج میں رکھنا ہے نہیں راپا آپ جیسے موسم چینج ہو رہا ہے گرمی بڑے گی دھوپ بڑے گی اور وہ مارد اصلاح جو بائیک زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کی سکن پہ بھی بڑے اثرات آتے ہیں یہ ویدر کے تو وہ بھی یہ یوز کر سکتے ہیں ہاں جی بلکل یوز کر سکتے ہیں یہی والا آپ سیرم لیں جیسے کیونکہ اس کے لیے تھوڑا سا جو ہے وہ آپ کی سکن کو ایکسولییٹ کرنی کی ضرورت ہوتی ہے تو ایکسولییشن کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جو گرینز والے ہیں سکربز آپ وہی یوز کریں آپ کیا کریں ہاتھ کے اوپر آپ یہ چند کترے اس کے سیرم کے اور یہ آٹھ دن کے بعد آپ نے دوبارہ فریش بنانا ہے اگر آپ کے پاس ایکسپائر ہو جائے گئے جی بلکل اگر آپ کے پھول جو ہے وہ نہیں لگے ہوئے تو آپ ان پھولوں کو ڈرائے کر کے ان کا پاورڈر جو ہے وہ آپ چھے ماہ کے لیے سال کے لیے بھی جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ فریش آپ نے اس میں فلاور ڈالنے ہیں ایکسپائر کے لیے جیسے آپ نے بات کی کہ جو مرد حضرات ہیں تو ان کے جو ہے وہ ٹیننگ ہو جاتی ہے تو وہ کیا کریں آپ نے یہی والا جو سیرم ہے تھوڑا سا آپ نے اپنے ہاتھ کے اندر ڈالنے ہیں ایک چھٹکی آپ نے بیکنگ سوڈے کی ڈالنی ہے تھوڑا سا جو آٹا ہے جسے روٹی بناتے ہیں وہ ڈال کے ہاتھ پہ ڈال کے مکس کر کے آٹا گندوں کا آٹا آپ نے فیس کے اوپر واشروم چلے جائے فیس کے اوپر لگا کے سکرپ کے طور پر اس میں بے شک تھوڑا سا دہی بھی ڈال لیں کیونکہ دہی میں لیکٹیک ایسڈ ہے لیکٹیک ایسڈ نیچرل ہی جو ہے وہ ڈیٹ سکین کو جو ہے وہ ریموو کرتا ہے ڈیٹ سکین ڈال لیں گے سلیس ہیلی کیسڈ اور اس کے اندر آپ لیکٹیک ایسڈ جو کہ دہی کے اندر موجود ہے وہ ڈال کے آپ تین سے چار منٹ فیس کے اوپر مساج کریں چہرے کو واش کر دیں آپ کو حیران کن اس کے ساتھ ریزرٹ ملیں گے یہ دارک سرکلز بھی جو ہو جاتے ہیں جی بلکل ان کو کیسے ٹریٹ کیا جائے دارک سرکلز کے لیے جو آپ دیکھیں گے کوئی بھی کانٹر کے اوپر آپ کوئی بھی امپورٹڈ کوئی بھی آپ آئی سیرم لیں گے تو اس کے اوپر مین انگریڈینٹ ہے کیفین کیفین آپ کی کافی کے اندر موجود ہے سیمپل ہے آپ نے کہا کرنا ہے سیرم بنانے کی ریسپی کیونکہ زیادہ جو ہے وہ گرمیوں کو اندر ہم پریفر کرتے ہیں کہ سیرمز وغیرہ یوز کیا جائے آپ نے جو ہے وہ ون ٹیبل سپون آپ نے اس کے اندر روز وٹر ڈالنا ہے ہاف ٹیسپون آپ اس کے اندر گلیسلینٹ ڈالنا ہے اور اگر رنکلز بھی آرہی ہیں آپ کے آئی زون پہ تو آپ نے ایک وائٹمین ای کا اس میں کیپسول ایڈ کر لینا ہے جی بلکل ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے بہت زیادہ لیپ ٹوپ موبائل یوز کرنے کی وجہ سے ٹھیک ہے اس وجہ سے بھی پریمچور ریجنگ آرہی ہوتی ہے فیصل صاحب کیا دھوپ کی وجہ سے کہہ رہے ہیں دھوپ کی وجہ سے لال کہہ رہا ہوجاتا ہے سہی سہی سکن سینسٹیو ہے چلے ٹھیک ہے اور تھوڑا تھوڑا دانے بھی رہتے ہیں جل پہ تھوڑے تھوڑے کسی ٹائم میں فیصل صاحب موٹر سیکل پہ زیادہ جاتے ہیں آپ زیادہ موٹر سیکل کے استعمال کرتے ہیں بھی موٹر سیکل استعمال کرتے ہوں بلکو آچھا آچھا بازی ابھی ٹوٹکا پوچھتے ہیں یہ راپا سے آپ پروگرام دیکھتے رہیں آپ کے مسئلے کا حال ابھی بتاتے ہیں آپ کو ہاں جی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی سکن جو ہے وہ ریڈ ہو جاتی ہے چن کرتی ہے اور اس کے بعد ایکنی سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کے لیے بہترین جو ہے وہ میں ایک ٹانر بتاتی ہوں یہ بنا کے فریج میں رکھ لیں وہ تمام لوگ جن کے گرنیا سٹارٹ ہوتے ساتھ ہی کافی لوگ جن کے یہ شو ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے ہنڈرٹ ایمیل اگر آپ نے روز وارٹر لیا ہے اس کے اندر آپ نے ایک چھٹکی پھٹکڑی کی پھٹکڑی آپ کو جو ہے وہ پنساری کی دکان سے مل جائے گی پچاس روپے کی لے آئیں وہ ایک جس طرح نمک کی ڈلی ہوتی ہے ایسے ہوتی ہے اس کو آپ ہلکی آنچ پہ توے پہ لاکے رکھ دیں ٹھیک ہے وہ پہلے پانی کی طرح پھیلے گی اس کے بعد وہ ٹرانسپیرنٹ ہوگی اور اس کے بعد وہ وائٹ ہو جائے گی اس کے اندر سے آپ کو ببل اٹھتے ہوئے نہیں نظر آئیں گے اس کو آپ تھنڈا ہونے دیں اس کو پھر آپ موٹا موٹا کریش کر کے گرائنڈ کر کے اس کا پاودر بنا کے رکھ لیں ہنڈرٹ ایمیل ساری کے دکان سے جائیں انہیں کے پچاس روپے کی پھٹکری دے دیں پچاس روپے کا کافور پچاس روپے کا منتھول منتھول کولنگ ایفیکٹ دے گا سکن کو تھنڈا رکھے گا منتھول ویسے بھی استعمال کرتے جی بلکل موہ کے لیے فریشمنٹ ایک اور کالرمائی ساتھ ہے اس کے بعد استعمال کر لی تو ٹھیک ہو جائے اس کو آپ بنا کے فریج کے اندر رکھیں آپ جو ہے وہ باہر سے آئیں سکن برن ہو رہی ہے فیس کو واش کر کے آنکھیں بند کریں فیس پہ سپری کر لیں جن لوگوں نے بہت زیادہ وائٹنگ کریم جیوز کر کے اپنی پروٹیکٹیو بیریل ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے وہ بھی اس کو دن میں چار پانچ دفعہ جیوز کریں سکن ہیل ہو جائے گی اس کے ساتھ السلام علیکم کون بات کریں کہاں سے کال کٹ گئی ہے میرے خیال سے انتظار کا فکر تو یہ والا جو میں نے ٹانر آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے گرمیاں سٹارٹ ہوتے ساتھ جن کو ایکنی ہے یا بچوں کے گرمی دانے بہت زیادہ بن جاتے ہیں جنہیں پت کہتے ہیں بلسٹرز پانی کے چالے سے بن جاتے ہیں بہت اچھنگ کرتے ہیں اچھا کچھ بچوں کی گرمی سے آنکھیں بھی بہت لال ہو جاتی ہیں اس کے لیے ہے کچھ زیادہ گرمی کے اندر جو سٹو شکر کے اندر یہ نہ ختم ہونے دیں یہ آپ اپنے گھروں میں جو ہے نا وہ گرمی کے اندر ایک تکمے بہ لنگا اور ایک سٹو آپ پالر ہمارے ساتھ ہیں سلام علیکم جی کون بات کریں کہاں سے السلام علیکم والکم السلام ٹی وی کے باظ بند کر دے پلیز جی میں میرے نام اس رہت ہے اور میں خوش آب سے بات کریں میرا بیٹے دیس سال تھا تو اس کی نا ایک سائیڈ سے ہاتھ بلکل کالی ہو جاتے ہیں بلکہ باقی چیرہ اس کی کالی ہو جاتے ہیں ہاتھ اس کی کالی ہو جاتے ہیں اس کے لیے اگر کچھ ہوئے اور ایک سائیڈ پر اس کی گردن بھی تھوڑی کالی سی ہو گئی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کے سوال کا جواب ابھی ملجاتا ہے ٹائم بہت کم ہے سکسٹی سیکنڈ ہاں جی بالکل جو میں نے ان کو آپ کے ساتھ جو شیئر کی ہے دہی والی جو ریمیڈی ہم نے اس سے پہلے شیئر کی ہے ایک تو یہ وہ ان کو یوز کروائیں دوسرے نمبر پر یہ ایک اپٹن بنا کے اس کے لیے رکھ لیں ایک اپ جو کا آٹا ایک اپ گندوں کا آٹا ایک اپ جو ہے وہ میدہ لے ایک اپ مسور کی دال کو گرائنڈ کر کے اس کا آٹا اور ایک اپ جو ہے وہ ماش کو گرائنڈ کر کے اس کا آٹا ان سب کو میس کر کے چان لے ایک کھانے کا چمچ جس میں حلدیکہ ڈالنے ٹھیک ہے یہ بہترین یہ بہترین جو ہے وہ ایکسولییٹر ہے اس طرح کے جن کے ایشوز ہوتے ہیں اس کو یوز آپ نے دہی کے اندر کرنا ہے دہی میں اس کی جو ہے وہ اپٹن کی طرح سے پیس بنائیں ایک لیپ لگا دیں اور یہ دس منٹ کے لیے ڈرائے ہونے دیں اس کے بعد مساج کرتے ہوئے واش کر دیں ٹھیک ہے واش ہو گئی ہے نیئر اپا اور ہمارے دیکھنے والے اور جو ہماری بہنہ میں کال کر رہی تھی اگر ان کو یہ نہیں پتا کہ پہلے کیا بات ہوئی ہے جو کہ نیئر اپا نے کوڈ کی ہے تو آپ ہمارے سنو پاکستان کے فیس بک اور یوٹیوب پیج پر جا کر آج کا شو دیکھ سکتے ہیں یہ سیگمنٹ دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کون کون سے ٹوٹ کے آج شیئر کیے گئے آپ کا بہتر شکریہ